جس نے غصے کو پی گیا کابو کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو شپا دے گا نہ دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا نہ قیامت کے ذن آدم سے لے کے آخری انسان تک ان کے سامنے ظاہر کرے گا بالکل پاک اور صاف ہو چلا جائے گا اور پھر فرمایا کہ whoever walks again بھائی کی مدد whoever walks with his brother regarding a need until he secures it for him then اللہ سبحانہ وتعالی will make his footings firm across the bridge on the day of judgment when the footings will be shaken اللہ ہو اکبر کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا کہاں تک اس حدیث میں کیا آتا ہے نیکس سٹیپ میں کہ جب تک وہ اس کا کام کروا نہیں لیتا جب تک وہ اس کا کام سیکیور نہیں کر لیتا تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن پھول سرات کے اوپر سے جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے اس کے قدموں کو جماعت دے گا اور کھڑا کر دے گا اللہ ہو اکبر ایک اور دیس میں آتا ہے you know moving on just try them now انشاءاللہ I'll quickly try to cover them all انشاءاللہ بہترین اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ which deeds which deed is the dearest to اللہ سبحانہ وتعالی He replied to perform daily compulsory prayers at their fixed timings یعنی اول وقت میں نماز کو ادا کرنا اور پھر پوچھا گیا پھر اس کے بعد سب سے اچھی چیز کیا ہے پھر پھریا be good and beautiful to your parents کیونکہ time کب ہے میں ابھی آپ کو انشاءاللہ I'm not going to depths and details میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا چلے جاتا ہوں ٹھیک ہے ایک اور چیز اللہ کی مجھے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین پوچھے نہیں کیا کہ آپ نے خود بتایا کہ تم معلوم ہے کہ سب سے بہترین فاسٹنگ کونسی ہے فرمائے دعود علیہ السلام کا روزہ رکھنا اور دعود علیہ السلام کی تحجد اللہ کو سب سے بہترین مہمبوب ہے کیوں کیونکہ وہ آدھی رات سوتے تھے پھر اٹھ کے چہاجت پڑھتے اور پھر سو جاتے until one sixth of the night وہ اس میں سوتے اور پھر اٹھ جاتے اور فاسٹنگ he used to fast every other day یعنی every alternate day منڈے کو روزہ ہے تو پھر ٹیوزڈے کو چھوڑ کے بیسڈے کو روزہ رکھا پھر ترزڈے کو چھوڑ کے فرائیڈے کو روزہ رکھا اس طرح ہر alternate day کو ہم اسے سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن جو alternate day پہ نہیں کرتا اس کو نہیں چاہیے کہ وہ فرائیڈے کو اکیلا روزہ رکھے یا کسی ایک دن خالص کے روزے کیلئے ٹھیک ہے تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک اور حضیص میں آتا ہے ایک اور بہتر عامل معاذ بن جبل فرماتے ہیں صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کی میں سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سے عامل سب سے سے تمہبوب ہیں آپ نے فرمایا کہ کہ تم اس حالت میں مرو تم اس حالت میں اس زنیا سے جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ the most beloved words to اللہ سبحانہ وتعالی is the one who is prostrating یعنی سعجدے کی حالت میں کوئی انسان کہے یا رب اللہم اغفر لی اللہم یا پھر یہ کہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن فاخفر لی فلا یغفر ذنوبہ اللہ عنت یا پھر کہے رب ربی انی ظلمت نفسی فاخفر لی ولا یغفر ذنوبہ اللہ عنت رب انی ظلمت نفسی فاخفر لی فانہو لا یغفر ذنوبہ اللہ عنت کہ اللہ میں نے اپنا آپ پہ ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے بے شک ترے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے یہ سیار علی منبلہ کی حدیث ہے علی بن نبی طالب کی طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم کسرت سے اپنے اپنے پہ ظلم کا احساس کریں اللہ سے معافی مانگیں ایک اور دیس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابو ذر الغفاری سے ملے اور کہا کہ ابو ذر کیا تمہیں دو کالٹیز کی مبارے میں نہ بتاؤں کہ جو بہت ایزی ہیں ان پہ عمل کرنا یعنی ان پہ عمل کرنا اور ان پہ ہیاری سکیل اف گوڈ ڈیڈ تمہارے لئے کرنا آسان ہے لیکن پردے میں ترازوں میں بہت بھاری ہیں ابو ذر نے فرمایا کہ آف کورس او مسنجر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ you must have good character and observe long period of silence اچھا اخلاق اور لمبی خاموشی اور پھر کہا واللذی نفسی بیدی واللہ ہی اس ذات کے ہاتھ جس میں میری جان ہے no one can believe no one can behave with deeds more beloved to اللہ than these two سبحان اللہ فرمایا کہ ان عامال سے بہتر کوئی اور عامال نہیں ہے کیونکہ ان میں نہ بہت ساری خیر کٹھی ہے اچھے اخلاق میں اور لمبی خاموشی میں انہیں بہت ساری خیر کٹھی ہے تو یہ دو عامال بھی اس میں ذکر آتے ہیں یہ جب ہر دیس میں کہ the most beloved places to اللہ سبحانہ وتعالی are mosques and the most hated places to اللہ سبحانہ وتعالی are the markets یہ آپ دیکھیں کہ مساجد آج ویران ہے اور جو malls ہیں جو market places وہ بھری ہوئی ہیں مساجد میں تو ایس او پیس فالو کی جا رہی ہیں کارپٹس کو ہٹا دیا گیا ہے اور لوگ دور دور کھڑے ہیں yet malls میں کیوں لگی ہوئی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے پر چڑے ہوئے ہیں ٹکریں لگ رہی ہیں آپ اس میں اتنے برے حالات ہیں میں کافی عرصے بار سینٹ آرز گیا تو میں نے دیکھا کہ بھرا ہوئے rush لگا ہوئے وہاں پر اسلامت میں ایک mall جو لوگ نہیں جانتے rush اور کچھ کچھ بھرا ہوئے حالانکہ کل weekend نہیں تھا it was a week day and I was thinking کہ rush کم ہوگا لیکن بالکل بھرا ہوئا تھا وہ اور مساجد میں لوگ دور دور ہیں لوگ کم ہیں سیموراہ ابن جندب فرماتے ہیں کہ اللہ کی میری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the most beloved words to Allah سبحانہ وتعالی are یعنی ہم ابھی beloved deeds سے تھوڑا سا سائی پر beloved places beloved words beloved you know things اس پر آگئے انشاءاللہ the most beloved words to Allah are four سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر یہ چیز یہ قصہ سے پڑھنا and there's no harm in starting with any of them لیکن فرمایا کہ صحیح مسلم کے حدیث سے کہ کوئی غلطی نہیں ہے کوئی harm نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب کسی بھی سے شروع کر دو انشاءاللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اللہ یہ بہترین الفاظ اللہ کا پسند ہے اور پھر پوچھا کہ ایک اور حدیث میں سنن کبرا کی حدیث ہے پوچھا گیا فرمایا اللہ کا پسند ہے کہ which جہاد is the most beloved to اللہ سبحانہ اللہ اللہ نے پوچھا کہ which جہاد is the most beloved to اللہ سبحانہ اللہ آپ نے فرمایا کہ a word of truth in front of a tyrannical leader سچ بولنا حق کی بات کرنا قلمت الحق کہنا ظالم اور جابر حکمران کے سامنے اور اللہ کی نبی صلی اللہ کو سب سدھا لوگ کون سے پسند ہیں اور کون لوگ اللہ کے سب سدھا قریب ہوں گے تمہیں سے سب سے محبوب میرے سب سے قریب میرے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہیں آپ سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی کو جو سب سے قریب اللہ تعالی کے لوگ ہوں گے قیامت لیڈر جو عادل حکمران تھے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے یعنی میں آپ بتاتا جا رہا کہ کون سے چیز اچھی ہے کون چیز بوری ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی یقول العبد سبحانک اللہ و بحمد و تبارک اسم ربک و تعالی جد و لا الہ غیر ک ہم یہ دوہ سفتح پڑھتے ہیں یہ جو ہم پڑھتے ہوتے ہیں اللہ سبحانک کو یہ سب سے خوبصورت اور پیاری الفاظ رکھتے ہیں اور سب سے ہیٹیڈ سپیچ جو اللہ کے سو رکھتی ہے کہ کوئی مرد کسی مرد سے کہے یا کوئی شخص کسی شخص سے کہے کہ فی اللہ اتق اللہ اور وہ کہا mind yourself mind your own business یہ سب سے برے کلام رکھتے ہیں اللہ کی مسئل سن فرمایا ہے کہ جس جس ہم جس ہم ہم جس لوگ کٹھے مل کے کھائیں جو کٹھے کھا جائے شب ال ایمان کی حدیث ہے وہ آمال انہوں چیزوں کا آمال کا ایکشنز کا لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ سبحانہ وتعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے میں اللہ سبحانہ وتعالی میک اس from the people who are the most beloved to اللہ سبحانہ وتعالی and give us the courage and strength and توفیق to do these actions جسے ہمارے غب راضی ہو اللہ ہمائنہ نسالوک حبک و حب من یحبک و حب عملن یقربونا الہ حبک یا اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور ان چیزوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور ان آمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں کہ تُو ہمارے دل میں ان آمال کی محبت کو ڈال دے جن آمال سے تُو محبت کرتا ہے تاکہ ہم ان آمال کو کرنا شکریہ